موسیقی السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہ کیسے ہوا کہ ان تمام چیزوں کے آپ بہت قریب آگئیں کیا ایسا واقعہ میرا میاں جو تھا وہ آگا خان کا ایڈ تھا یوسف حروض جب آگا خان آتے تھے انڈیا پہلے تو انڈیا تھا تو اس تو بھی اس سوشل سیکیٹری یہاں سے پھر آپ کا وہ سیاست میں شروع ہوا اور اور بھی got into the national guards میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ کی قبیات ہو گیا یوسف حروض آپ کی عمر بہت قم تھی میری ساز دی میرے کو کوئی دفرن تھی شایدتا میرا جیسر کا ایک دوتا شایدتا ہی قیمتا ہے ماشاءاللہ شایدتا ہی ملتا ہی قیمتا ہے جب کو اس طرح کہ یا اس کی ہم نگی روح میں ایک ملتا ہی کہ ایسای ہے ہم نے بہتیارا جسی کا قیم کرتا ہے ہم نے ایک کامی کرتا ہے اللہ حافظ محمود، سارای، دولت، ہم نے ایک ایسایی لئے مجموع شرارتنا خاندر الگیہ وہاں اگر وہ میں جائیں اور ایسای شاملہ شاختر ان میں بہتیار ہیں محمود، سارای، چیز سارای رہی اچھای لئے زینت، افسر، لیلہ سارای اور خاتف حمید، باب اور محمود، محمود، حرون ہم جب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کے سوسر تھی عبداللہ حارون صاحب ان کے ساتھ تو ہی وہ تو مجھے بہت چاہتے تھے میں کو بہت سپوائل کیا آجہ می فادرنوہ دارد می وہ جب جاتے تھے باہر آفیس صبح کو جب تک میرے کو نہیں دیکھتے تھے تو نہیں جاتے تھے اور جیسا آتے تھے لنچ پہ یا کبھی کبھی لنچ پہ نہیں آستے تھے شام کو آتے تھے تو سب سے پہلے پوچھتے تھے کدر ہے پاشا بی بھی وہ جلدی سے آکے میرے کو بلاتے تھے اور میرے سے پوچھتے تھے کیا خبر ہے آج کیا ہوا یہ وہ آجہ آجہ شاید وہ باپ سے تھوڑا ہو ہاں ہاں مجھے لگتا ہی ہے جیسے آپ نے گفتگو شروع کیا ہے آپ ہسنے لگتی ہیں پھر آپ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ خوش رہتی ہیں ایسے لوگ عام طور پہ بچپن میں شرارت ضرور کرتے تھے تو آپ کیا شرارت کرتے ہیں گھر میں کیا کیا ایک ہوتا تھا کیا کیفے گریند میٹرپول کے سامنے میٹرپول کے سامنے تو وہاں سے انہوں نے کیا مگایا چاہید وہ مجھے جو رہے۔ و صرف جیسے اور میں سے شروع کر کے لئے اور صرف مجھے اور ہم نے درplayer اندھنے پاک پہتریاں میں ہم تھے اور ہم جاتے اور ہم نے پہا پسٹری ہے سیریس بات بھی جائے ان کا کام تھا سیگر ملتا وہ ایک دوری میں ایک دنیا تھا دفتر جاتے تھے پھر شام کو گھر آنے سے پہلے یتیم خانہ جاتے تھے سب بچوں سے ملتے تھے دیکھتے تھے ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے پھر آتے تھے گھر سمجھے نا اور جمعے جمعے کو جاتے تھے دفتر کے بعد نماز کے لیے جاتے تھے یتیم خانہ یتیم خانہ میں بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ کبھی کبھی ان کو شام کو گھر پہ بلاتے تھے کہ وہ گارڈن میں کھیلے حالانکہ یتیم خانہ میں بھی گارڈن تھا مگر گارڈن میں کھیلے ان کے لیے آئیس کریم رکھتے تھے بچے ہیں یتیم ہیں for them it was a lot جب عید ہوتا تھا تو پورا دن وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے یتیم نماز کے بعد سب آتے تھے سی فیل میں ہمارے گھر میں اور کھیلتے تھے وہ گلی ڈانڈو کیا گلی ڈانڈا نہیں لکری کے ساتھ وہ کھیلتے تھے ناچتے تھے گاتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے you know young kids پھر اید کا کھانا ہم سب ساتھ میں کھاتے تھے پوری فیملی بھی ساتھ پوری فیملی ہم نیچے کھاتے تھے سب ساتھ میں کہ وہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ وہ الگ ہے اور ہم الگ ہے you know he was very like that he was a real you know man with a heart he lost his father when he was about 7 years old and he was the only child so he knew what it was so he told me one day he said when I was growing up I swore to myself that the day I have some money I'm going to open a yateem khan ان بچوں میں تو یہ بہت مشہور ہوں گے اور بہت بچے ان کو پسند کرتے ہو they used to come they used to love us you know we used to be all all of us used to tell us ان سب ان کے ساتھ کھلو because he didn't want them to feel that they are not a part of the family جب آپ شادی ہو کے سی فیلڈ آئیں تو اس وقت کیا سر عبداللہ حرون ایکٹیف تھے پولیٹکس میں یا yeah he was in پولیٹکس کیونکہ قائد اعظم بھی ان کو آکے ملے قائد اعظم جب آتے تھے کراچی تو ان کے گھر پہ ٹھے رہے اچھے یہیں سی فیلڈ پہ ہاں سی فیلڈ پہ ایک کمرے میں مس جنا رہتی تھی دوسرا بیڈروم میں قائد اعظم رہتے تھے اور ساملے والے کمرے میں ایک سٹنگ روم بنائی تھی چھوٹا سے so that those قائد اعظم اٹھی طرح سے جانتے تھے جس ہم لوگ آتے تھے اس کے پاس اوپر سے یا نیچے سے whatever we used to sit there otherwise formal sitting room was another big drawing room رات کا کھانا تو ہم سب ساتھ میں کھاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی دوستی ہوگی سر عبداللہ حرون کی قائد اعظم سے جب ہی تو مس جنا میرے کو اپنے کمرے میں رکھتی تھی جب میرا سسر کا انتقال ہوا تو اسیمبلی کے ممبر تھے اس کے سیت پہ میرا میاں ہو آچھا تو میں جب دلی جاتی تھی ان کے ساتھ اسیمبلی سیشن کے لیے تو every now and again یوسف had to come to to see look after his business and all he used to leave me behind so miss جنا میرے کو اپنے گھر لے جاتی تھی اپنے بیدروم میں ایک دوسرا بیڈ رکھتی تھی میرے کو وہاں سلاتی تھی she didn't want me to be alone in the house at night آپ نے بھی سر عبداللہ حرون کے انتقال کا ذکر کیا تو جب کیا وہ بیمار تھے جب ان کا انتقال ہوا سر عبداللہ حرون کا ان کا heart attack ہوا تو پہلے سے بیمار تھی یا نہیں نہیں بالکل ٹھیک تھے وہ گئے دفتر دفتر کے بعد گھر آئے میں بھی ان کے پاس تھی پھر رات کو ہم سب ساتھ میں کھانا کھائے پھر بارہ بجے اس نے میری ساس کو کہا کہ میری چھاتی میں بہت درد ہو رہا ہے تو he was in a very bad pain and he suddenly lay down on the bed پھر میری ساس نے اوپر سے ہم کو بلایا آواز دیا پھر ہم اوپر گئے پھر ہم اوپر گئے he caught my hand like this he put it near his mouth ایسا میرے ہاتھ لگ گئے آنکھی بند کر کے چلے he was not sick and strangely enough تین چار ہفتے پہلے وہ دلی میں تھے اور ایک کارڈیولوجس کے پاس گئے تھے اس نے کہا you are all right you're a severe heart attack ان کے انتقال کے بعد تو کافی فرق پڑا ہوگا کیونکہ it was not the same میری لیے تو it was not the same you know although I had I I mean you know it was family my family they were my family but وہ بات نہیں تھی I missed him a lot because he loved me a lot جو وہ Orphanage یہ جو یتیم خانہ چلاتے تھے وہ ان کے انتقال پہ تو ان کا بھی ہاں ان کے لیے بھی تو they lost their father you see ان کو پھر بری بھی he's buried there تو یہ کس کا فیصلہ تھا یہ فیصلہ کس نے کیا میری ساس نے کیا وہاں پر بیلے and my sister-in-law is buried next to me Dr. Shaukat Haroon but my mother-in-law is buried in the graveyard لیکن آپ نے Lady Shaukat Haroon کا ذکر کیا تو ایک اور شخصیت ہے جو ان کے ساتھ جن کے اچھی دوستی تھی وہ تھی Fayz Ahmad Fayz the great poet yes I know Fayz Ahmad Fayz I have met him a couple of times at Shaukat's place I mean I didn't I didn't know him that well but I just met him because he was very friendly with her کیونکہ کچھ ایسے چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ جو Lady Shaukat Haroon کا جو پیڈ تھا جس پہ وہ نسخے لکھتی تھی اس پہ Fayz sahab نے اپنی شائری لکھی ہوئی ہے اور وہ ابھی محفوظ ہیں وہ چیزیں یہ جتنی بھی شخصیات تھی یہ ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کا یہ حصہ تھے مسلم league کو پھر کیسے آگے آپ نے کی Your family نہیں calculating oldest آئے پنچھ نے سارس اور پشاف آیر گروش آلی آب آیر تو پھر آپ کے میاں نے بھی پھر مسلم لیگ کے لیے کام کیا ہوگا میرا میاں اس کا سیٹ پہ اچھا یوسف صاحب پھر وہ اس سیٹ پہ جب ہی تو میں جاتی تھی دیلی اچھا اچھا I didn't like to go to Delhi but you like Karachi more yeah I had friends, family, everything but Delhi of course I didn't know older people I was a young girl you know تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ جو دوسری دفا جب kaedازم آئے تو بالکہ تیسری دفا جب آئے تو اس وقت وہ زمانہ تھا referendum کا referendum جی we had to go and vote جی جی I mean you know I don't think I was voting age but still I went and voted so how I think I'm 12-14 votes I put in آپ نے ڈالیا جیلی جیلی ووٹ in favor of muslim league آہ آہ naturally and شام کو ہم قاید آزم کے پاس بیٹھتے تھے اس کو سارا گف شب سناتے تھے میں شام کو اس کے پاس گئی تو کہنے لگے آج کیا ہوا میں نے کہا کہ سا میں نے اتنے ووٹس ڈالے ہیں زینت میری سسٹر انڈاو نے کہا میں نے چھے کے پتنے کتنا ووٹس ڈالے ہیں ہم سمجھے کہ بہت خوش ہو جائے ہیں قاید آزم کہ we've done so much he got so angry اتنا حصہ ہو گیا he said don't want Pakistan cheating I want it fairly and squarely fairly یہ اب یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا جس کو ہم مانتے ہیں قاید آزم کہ جو قاید تھا ہمارا وہ کیا کرتا تھا اور ہم کیا کرتا یہی تو بات ہے نا یہ تو میں کہہ رہی ہوں he's probably turning in his grave اگر وہ ابھی آج ہوتے تو کبھی یہ پاکستان ایسا نہیں ہوتا میں بھی اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اب آگے آنا چاہیے اور ہمارے ینگ نوجوان لوگ ہیں کیونکہ جب پاکستان برن رہا تھا اور اگر واق Ens چاہیے پیالی آپ کے مسٹ صور پر اگر آپ چاہیے mépsر جو پہلہ کو کرو کوڈرہ جو آپ وہ صور پر جلی بہت پاکستان سے پاروں کو یہ نہیں رہتا ہے لیکن دہا ستا مسئلہ گئی تو پاکستان سامجھ سکتا مجھے جیسا ان سب لوگوں نے سوچا تا تو ایک چھوٹا سا بیک پھر آپ کے پاس واپس ہاتے خواتین حضرات واپس آنے کا شکریہ ہم بات کر رہے ہیں بیگم پاشا حرون سے جی بیگم صاحب تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو ڈانٹ پڑی قائدی آزم سے چیٹنگ کے اوپر تو یہ بتائیں کہ لاہور میں بھی ابھی جب پاکستان نہیں بنا تھا تو بہت زیادہ جذبات تھے تو پنجاب ہائی کورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا لڑا رہا تھا وہ کیا کہانی تھی وہ ہم لوگ گئے یہاں سے ٹرین سے پھر وہاں پر وکی نون اور تصدق حسین کی بیٹی ہاں وہ ہم کو جوئن کے ہم تین جن بھاگے جو بڑے لوگ تھے وہ تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ہم یونگ پیپل ہم بھاگے ہائی کورٹ جھنڈا پاکستان کا فلیگ چڑھانے کو تو وکی نون کو اور میرے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور یہ لڑکی چلی گئی اوپر اور اس نے فویسٹ کری فلیگ اس کے بعد اس کو بھی پکڑے پھر ہم کو ایک گھنٹہ کچھ رکھے اور پھر چھوڑ دیا ہم کو جیل نہیں لے گیا ہے پولیس ٹیشن پر رکھے لیکن آپ کو روکا ضرور گیا کہ یہاں جھنڈا آپ نہ لگائیں مگر ہم لوگ نے لگا دیا لیکن لگا دیا یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ کیسے بنایا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو ہمارے گھر پہ کھانے کی ٹیبل پہ سی فیل پہ سی فیل میں جی جی قید آزم آیت ہے تو وہ مانگتے تھے دیکھنے کو پاکستان فلیگ پھر اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے اور اس کا جو سفید پارٹ ہے نا وہ انہوں نے کہا this is very narrow اس کو ذرا بروڑ کرو بکوز اس فر مائنورٹیز جو بھی آئے وہ ویلکم پاکستان تو در فر ویدن تو اس نے اور بھی چوڑا کیا you know the white part otherwise it was very narrow because he said I want all minorities to be welcome whoever christian who whatever you know and he never said anything کہ whether you're muslim you should be pakistani or not be pakistani nothing of the sort it's for anyone everyone yeah and then he approved it and then mahmoud took it up in seafield and hoisted the flag right ناظرین اب آپ نے یہ بات سنی قائد اعظم ہمارے لیڈر وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی مائنورٹیز کا اسی طرح خیال رکھیں جو ان کے دل میں تھا کہ انہوں نے جھنڈا جو ہے اس کو تبدیل کرا دیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دل کو شادہ ہیں ہم طولررنٹ لوگ ہیں ہمارے میں برداشت ہیں اور ہم فرینڈلی ہیں ہم دوست ہیں اور وہ پاکستانی جتنی مائنورٹیز ہیں وہ سب پاکستانی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اب پاکستانی ہی ہمارا گوھرنا اور مس جنہ تریٹیت دی گوھرنات ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ روز سوا کو جا کے وہ چاول یہ وہ سب دیتی تھی ان کو اچھا ہمارے بھائی ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا میں پیدا ہی پاکستان بننے کے بااد ہوا لیکن جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت تک وہ راشن کا کار ہوتا تھا ہاں راشن کار ہوتا تھا ہاں راشن کار ہوتا تھا کیونکہ ایک شورٹش تھی فور کی yes تو یہ مس جنہ خود بھی یہ بانٹی تھی لوگوں that's what she used to do she used to give everything there she said how many people are eating I know because there's so many people in there one cup of I don't know three cups of rice or whatever she used to for one person three cups ADCs and everything جی جی اچھا تو اب پاکستان بنا august 47 اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں 25th December 1947 yeah that's his birthday یہ سالگراہ ہے قید آزم کی تو وہ کہاں اور کیسے celebrate ہو وہ کہاں ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا سر غلام انسین ہدا تلاک گر پہ کھانا تھا اچھا just a few people you know then I had to sing the song قید آزم birthday song which was written for him so that was his first birthday and only birthday جی because the next year following year he died we didn't know that he was sick اچھا he had TB right but we didn't know miss Jinna didn't tell anyone neither did he we didn't know it was a shock to us when we heard that he had TB we didn't know he had TB آپ کو لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ was he yeah he was very strong and very elegant always with his suit and everything and his cigarette holder you know smoking and he was he never showed he didn't hump or anything yeah he was yeah we didn't know he had TB because he had it for some time then it got worse afterwards آپ نے کیا گیا now you want to hear me sing why don't you sing with me I will sing with you okay then let's sing together چل بالکل we will sing together جی ملت کیلئے آج غنیمت ہے ترا دم اے قائد اعظم ملت کیلئے آج غنیمت ہے ترا دم اے قائد اعظم شیرازہ یہ ملت کو کیا تون فراہم اے قائد اعظم شیرازہ یہ ملت کو کیا he was so shy doing like this with a napkin napkin dinner napkin no he was so shy he was doing like this with a napkin and he didn't look up and she must be maybe you know he was sometimes people if you praise them then they you know he was so shy so humbled up you know that the song was being said read for him no no but you were meaningfully singing yeah it's a nice song yeah i don't know the rest of the words کام آه گئی کام آه گئی آج تری فهم کام آج سریہ ہے اسلام کا پرچم اے قائد اعظم تا آج سریہ ہے اب اسلام کا پرچم اے قائد اعظم ملت کلیے آج غنیمت ہے تیر دم اے قائد اعظم i must shake your hand my song for قائد اعظم it's got more but i forgot no but it still works i mean we should sing muslim league songs you know we say muslim hai to muslim league mein muslim hai to muslim league mein islam ka jhanda lehra kar imaan ka jazba peida but to khani ki raah na dekha kar qawe ki toraf mu apna kar muslim hai to muslim kya baad hai and we used to sing national guard also zinda baad e national guard abad zinda baad e national guard abad zinda baad e national guard abad e national guard abad aau kaam karo diklao apni shaan congress ke pande se churao apni jaan what a beautiful we used to sing all this for the national guard in the muslim league when they used to have jalsas we used to be singing these songs for them for women, men, everything and we used to be singing these songs for them and there still be anything except for qaad e azam's birthday song that was his to koi or aasi cheez joh aap unke saad kahein bahar gaye hoa yaa piknik peh gaye hoa yao kya khaate the kaise guftabu kate the iske baare mein bhi kuchh wata hai he'd listen kabhi kuchh ne bolta tha sunta tha and joh ache bolte tha woh bhi hum usko sunaate tha koi loog achche nahin bolte tha joh congress ke taraf tha woh bhi hum sunaate tha unko woh ghussa nahin hota tha woh sunta tha and he was just cool and calm you know ham log ek dapha beach pe gahethe woh jab bhi aate tha jathe te beach pe kyunki machhi waale uske liye machhi laate tha uah haa kya karachi me karachi me karachi me haa beach pe jay aur pher woh kya krab hai or oysters 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 he loved it woh bhot pasand karte tha پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو ایک دفعہ میرے سسر بھی زندہ تھے تو ہم لوگ گئے تھے بیچ پہ تو پھر جب واپس آنے لگے تو اس نے بولا ہم کو کہ دیکھو میں بتاؤں گا تم لوگوں کو کہ میں کہاں پر پیدا ہوا تھا ہم جانتے تھے کہ کراچی میں تھا مگر we didn't know where پھر اس نے درائیور کو کہا کہنے لگا کہ تم کھارادر جانتے ہو تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں امام بارہ جانتے ہو کھارادر میں ہاں میں جانتا ہوں اچھا ادھر لے کے چلو میں ان کو بتاؤں گا میرا بیرہ بیرد پلیس کدر ہے میں کدر پیدا ہوا تھا تو ہم لوگ آئے ادھر تو درائیور کھڑا ہو گیا بلنے گا سر یہ امام بارہ ہے اچھا یہ سٹریٹ ایک سٹریٹ ہے نا آپ پتہ نہیں وہاں گیا ہے میں گیا ہے ایک سٹریٹ ایسا جاتا اوپر لٹل ہائے اپر ایس نے کہا ادھر اور پھر رائٹ ہینڈ پر ٹرن کرو ایک منشن ہے ایک بلڈنگ ہے وزیر منشن ادھر میں پیدا ہوا اس نے ہمارے کو کہا ہم سب آتے ہیں میرا سسر بھی تھا میری ساس بھی تھی میرے دو برادر ان لوز بھی تھے میرا میاں بھی تھا میرے سسٹر ان لوز بھی تھے سب تھے ہم سب گئے تھے پیکنک پہ اور اس نے ہم نے کہا جب تو میں نے کسی کو کھانے پہ ایک دن کہا وہ کہہ رہے تھے کہ جرک میں پیدا ہوا میں نے کہا نہیں تو پھر وہ بندے نے مجھے ایک دوسرا دفعہ ملا کہ ان نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ یہ کھارہ در میں پیدا ہو میں نے کہا قائد اعظم نے خود میں کہا ہمیں بتایا کدھر پیدا ہوا تو اس کا مجھے تھا وہ کراچی آئیٹ یعنی سندھ میں سندھی تھے بائی برث یس بعد میں وہ بومبے چلے گئے سمجھے یہ خبر کیسے ملی کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا میں لنڈن میں تھی میرا سرجری ہوا تھا میں ادھر تھی جب میں سنی تو میں سو اپسٹ ایکاونٹ لیا میرا میاں یہاں تھا مس جنہ نے میری ساس کو ٹیلی فون کیا کہ یہ بات ہوا ہے تو اس کا کچھ انتظام کرو میری ساس نے میری میاں کو کہا کہ چاہتے ہیں اس کا غسل وقیرہ تو اس نے پھر حاشم رضا کو ٹیلی فون کیا تو حاشم رضا اور یوسف نے دونوں نے پھر حاجی کلو کو بلائے جو غسل دیتا تھا خاردر سے تو اس کو بلائے پھر ان کا غسل کروایا سارا انہوں نے کرویا ہے تو پھر پھر دن آئی کیم باک میں ہوا کھر دن آئی کیا میں ہورڈ آئی کیم باک میں ہوا کھر دن آئی کیا میں نے دیکھی پھر اوس کے بیٹی بھی آئی تھی بومبے سے وہ ایکی دین چھے چلے گی دوسرا میں باپ کا اس کا ہو گیا نا دفنہ اس کے بعد چلے گی ایڈگا وہاں قید اعظم وہاں یوسف وہاں ماہون پھاتین و حضرات یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو خاص طور پر بیگم پاشا حارون نے قائد اعظم کے لیے ایکسکلوسف یعنی پچیس دسمبر انیس سو سنتالس کو جو گانا ان کے لیے گایا اس کے لفظ ہے کہ ملت کے لیے آج غنیمت ہے تیرا دم اے قائد اعظم یہ آج بھی سچ ہے شیرازہ اے ملت کو کیا تونے فراہم اے قائد اعظم کام آہی گئی آج تیری فہم و فراست اے شاہ سیاست کام آہی گئی آج تیری فہم و فراست اے شاہ سیاست تا آج سوریہ ہے اب اسلام کا پرچم اے قائد اعظم اے قائد اعظم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ موسیقی موسیقا موسیقی